اسلام علیکم کوکی میتاہرہ میں خوش شامدید کیسے ہیں آپ سب امید حلیٰ کے فضل کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک تھا خیر خرید سے ہوں گے آج جنہ آپ بہت زبردست مزیدار سے ایک ریسپی بننے جا رہی ہیں میں بنانے جا رہی ہوں چینے کی دال وہ بھی دھابا سٹائل میں یعنی دھابے پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی قراری مزیدار قسم کی دال ملتی ہے تو سوچا کیوں نہ یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اس کے لئے کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں جنہیں اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی دال بھی اتنی ہی مزیدار بنے گی کہ لوگ گوشت کو چھوڑ کر چکن کو چھوڑ کر آپ کی دال کھانا پسند کریں گے اور نہ صرف پسند کریں گے انگلیاں چھاٹتے رہ جائیں گے آئیے دیکھیں یہ مزیدار سے چینے کی دال کیسے بناتے ہیں اس کو بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے چینے کی دال بنانے کے لئے یہاں میں نے دو عدد بڑے سائز کے پیاز لی ہیں جنہیں میں نے چاپ کر لیا ہے چار سے پانچ سبز میرچیں گے یہاں میں نے دو عدد ٹوماتر لے کر ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ میرے فریز ہوئے تھے اس لئے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ایک ٹی سپون جائے گا لسن کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون ہی جائے گا ادرک کا پیسٹ دونوں کو میں نے پیس بنا لیا تاکہ ہماری گریوی ہمارا مسالہ اچھا سا بنے یہاں میں میں نے پانچ سو گرام چنے کی دال لی تھی جسے میں نے ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ پہلے دھو کے بگو دیا تھا یہ وہی پانی ہے جس میں میں نے اسے بگویا تھا اور اسی پانی میں میں اس کو بوائل کروں گی تاکہ ہمارے وائٹامنز جو ہیں وہ ضائع نہ ہو پہلا ٹپ تو یہ ہے کہ آپ اسی پانی میں دال کو بوائل کریں جس میں آپ نے اسے بگویا ہے کیونکہ جب آپ اس میں نہیں کرتے وہ سارا گرا کے نئے میں کرتے ہو تو ہمارے وائٹامنز سارے ضائع ہو جاتے ہیں وہ ٹیسٹ اس میں نہیں آتا مسالے مجھے چیزیں یوز ہوں گی وہ یہ ہیں اس میں دھنیا پاورڈر جائے گا ایک سپون بھر کے اس کے راوہ جائے گا اس کے اندر حلدی ہافٹی سپون سرخ مرچ کا پاورڈر جائے گا اس میں ون اینڈ ہافٹی سپون آپ اپنی مرضی سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو نمک جائے گا میں نے ہافٹی سپون ڈالا ہے اور یہاں پہ بھناوہ کٹاوہ زیرہ جائے گا ایک ٹی سپون دال کو میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہافٹی سپون اس میں نمک ڈالوں گی ہافٹی سپون میں نے پہلے بتایا ہے اور ہافٹی سپون میں نے دال کے اندر ڈال دیا ہے اب ایک دفعہ ہی اس کو مکس کریں گے اور پھر کور کر کے اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے کہ ہماری دال اچھے سے گل جائے ٹوٹے نہیں لیکن گل جائے تو اب اس کو کور کرتے ہیں اور کور کرنے کے بعد اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ملتے ہیں اس کو گلنے کے بعد چلے جی چیک کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال کے دانے جو ہیں وہ بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں اور دیکھتے ہیں یہ گلے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کیسے بلکل اچھے سے یہ گل گئے ہیں لیکن دال جو ہے وہ اپنی اصل شیپ نہیں ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوئی تو آپ کو بلکل ایسے ہی اس کو بوائل کرنا ہے تاکہ یہ دال جو ہے وہ اس کے دانیں ٹوٹے بھی نہ لیکن وہ بہت گلی ہوئی بھی ہونی چاہیے تو دیکھیں تھوڑا سا پانی ہے یہ بھی یوز کریں گے ہم کراہی میری چولے پہ چڑھا دی ہے اور اب اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈالوں گی گھی جی دال ہم بنائیں گے گھی میں دوسرا ٹپ یہ ہے کہ دھابے کی دال مزیدار اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ہم گھی ڈالتے ہیں وہ آئل میں نہیں بنائی جاتی اس کا ٹیسٹی جو ہے وہ گھی سے آتا ہے تو جیسے ہی گھی میلٹ ہو جاتا ہے اس میں پیاس شامل کریں گے تو یہ دیکھیں گھی میلٹ ہو گیا ہے ہمارا اب اس میں پیاس شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیاس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں پیاس کو انہیں اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ لائٹ سے پنک ہو جائیں ان کا پانی سارا ڈرائی ہو جائے اور پیاس کی ایک اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے جب تک پیاس مارے فرائی ہوتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے والا ایکن پریس کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملیں ریسیپی پسند آئے لائک کیجئے دوستوں میں فیملی میمبر میں شیئر کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو دیکھیں یہاں پہ پیاس جو ہیں یہ میں فرائی کر رہی ہوں میڈیوم فلیم کے اوپر تو دیکھیں پیاس دیکھیں ما شاء اللہ سے ہمارے کیسے جب آئل علیدہ یا گھی علیدہ ہو جاتا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چیز جو ہے وہ فرائی ہو گئی ہے تو یہ فرائی ہو گئے ہیں اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اور اب وہ میں اس کو فرائی کروں گی اس کو بھی اس وقت تک فرائی کرنا ہے کہ اس کے ادرک لسن کی جو ہے وہ اس کے فرائی ہونے کی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے بعض لوگ بہت جلدی میں کرتے ہیں پانی ڈال دیتے ہیں جلدی ہی تو اس سے ہوتا ہے کہ لسن جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی نہیں ہوتا اور پھر جب ہم اس کی گریوی بناتے ہیں تو ہمیں وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو اس کو اچھے سے ہی فرائی کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہمارا لسن ادرک جو ہے وہ بہت اچھے سے ماشاءاللہ فرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے ماشاءاللہ شہرین جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر میں نے آپ ٹوماتر کا پیس شامل کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں اس کو اس وقت تک فرائی کریں گے کہ ٹوماتر کا جو اپنا پانی ہے نا وہ ڈرائی ہو جائے اور لسن ادرک کے ساتھ ٹوماتر جو ہے وہ بلکل مکس ہو جائیں اور کیونکہ میں نے پہلے ہی اس کا پیس بنایا ہوا ہے تو اس کی گریوی یعنی اس کا مسالہ جو ہے بہت اچھا سا ریڈی ہوگا انشاءاللہ تو اس کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں جب تک کہ گھی جو ہے وہ اوپر آ جائے اس کے تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے فرائی ہو گیا میں تھوڑا سا پانی اس میں شامل کیا کیونکہ مسالے اس میں شامل کرنے ہیں تو مسالے جلنا جائے اس لئے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور اب شامل کرتے ہیں اس کے اندر مسالے چلیں جی اب اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سپائسز میں نے آپ کو بتایا تھے وہ شامل کر دیتے ہیں اور اب اچھے سے اس کو بھون کے اور اس کا اچھا سا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں آپ جتنے اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے اور جتنے اچھے طریقے سے اس کا مسالہ ریڈی کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ مزے کا آپ کا سالن بنیں گا تو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک دو دفعہ پانی ڈال کے تو اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے دیکھیں گھی جو ہے وہ سارا لیدہ ہو گیا ہے مسالہ ہمارا بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے اب ٹائم یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو دال بوائل کی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تھوڑا سا پانی بھی ہے اس لئے لیدہ نہیں کیا کیونکہ تمام وائٹمنز جو ہیں وہ اس کے اندر ہی ہیں پھر نمک جو ہم نے ڈالا تھا وہ بھی اس کے اندر ہے اس کو اچھے سے اس میں مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں سبز مرچیں شامل کریں گے آپ چاہیں تو سبز مرچوں کو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کو ویسے ہی ڈالوں گی کیونکہ میں نے جو ہے وہ اس میں مرچیں بلکل ٹھیک ڈالی ہیں ابھی اور بھی کچھ اس میں شامل کرنا ہے تو اب سبز مرچیں اس میں ڈالتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر اس کو پکنے دیں گے تاکہ مسالے کا فلیور جو ہے وہ دال کے اندر اچھے سے آ جائے تو دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں تو دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ دال ہماری اچھی سی پکنی شروع ہو گئی ہے تمام جو ہے وہ سپائسز اس میں آ گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے دال ہماری دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے کیونکہ اسے ہم نے چاولوں کے ساتھ یوز نہیں کرنا ہم نے اسے چھپاتی کے ساتھ کھانا ہے یا آپ اس کو تندوری روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو اس لیے اس کو بہت زیادہ میں ہم نے گریوی نہیں رکھی تو دیکھیں یہ ہے کتنی زبردست اب یہ اس ٹیچ پہ ہم اس میں کشبو کے لیے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے کالی میش کا پاورڈر اور پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو پانچ منٹ کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لپ تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد جب یہ بالکل ریڈی ہو جائے گی انشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھیں دھابا سٹائل میں ہماری دال کتنی ہی زبردست بنی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ گھی جو ڈالا تھا اسی سے دیکھیں اس کی ہلکی سی گریوی بھی بنی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تری بھی آئی ہے اور دال بھی ہماری ایسے لگ رہے ہیں جسے کھڑی کھڑی ہے لیکن یہ بلکل سوفٹ اور گلی ہوئی دال ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور خوشبو اتنی پیاری آ رہی ہے اب اس کو سبز میرچوں اور دھنیے کے ساتھ گارنشنگ کرتے ہیں دش ہماری ریڈی ہو گئی ہے کھانے کے لیے تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسی بھی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام نیمتیں تمام خوشکیاں تا فرمائے آپ کے زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کبھی بھی نہ آئے آمین سمامین نیکس ویڈیو تک کے لیے تاہرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ